بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ آج کل ایک مسئلہ عجیب شوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ یہ کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے اسلام نے عورت کو اس کا حق نہیں دیا ہے خصوصاً طلاق اور نکاح کے معاملے میں حالانکہ یہ بات حقیقت اس قدر دور ہے اس قدر دور ہے جس طریقے سے بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خون سے بری ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات کسی اور مجلس میں رکھا جائے گا کہ اسلام نے نکاح اور طلاق کے بارے میں عورت کو کیا آزادی اور العورت کو کیا اس کے حقوق رکھے ہیں اور وہ آزادی دی ہے اسلام نے عورتوں کو اور وہ حقوق دیے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کا کوئی نظام اور دنیا کا کوئی مذہب اس نے نہیں دیا ہے لیکن یہ بات سنتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ یہ لوگ کس قدر اسلامی تعلیمات سے غافل ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے اگر اس کے اوپر غور کر لیتے صرف ایک مثال میں قرآن مجید سے دینا چاہوں گا اس لیے کہ میرے ذہن میں وہ تفسیر آئی کہ دیکھیں اللہ تعالی نے اسلام میں عورت یا لڑکی کو کیا اونچا مقام دیا ہے چنانچہ سورہ کحف جو سورت بڑی مبارک سورت ہے اور جس کا پڑھنا بائی سے برکت ہے جس کے افتدائی آیات کا احتمام کرنا دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے بچاؤ کا تبب بن سکتا ہے وہ سورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو لوگوں کو اس کی تلاوت کی ترغیب دیتے تھے اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المالو والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور لڑکے زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بائی سے یہ زینت ہیں انسان مال کا ہونا دنیا میں پسند کرتا ہے انسان لڑکوں کا پایا جانا اپنے پاس دنیا کے لئے پسند کرتا ہے تو المالو والبنون زینت الحیات الدنیا لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ندیگ بھی یہ چیز مقبول ہے کہ انسان مالحی پسند کرے اور انسان لڑکو ہی کو پسند کرے نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو تمہارا معیار ہے یہ تو تم اسے زینت سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں یہ زینت نہیں ہے بلکہ زینت کیا ہے وَالْبَاقِيَاتُ السَّوَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَا عُلْبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا وَالْبَاقِيَاتُ السَّوَالِحَاتُ اور نیک باقی رہنے والی چیزیں نیک باقی رہنے والی چیزیں یعنی وہ کام جو نیک ہوں وہ مال سے بہتر ہیں اور جو باقی رہنے والی ہیں یہ تمہارے بیٹوں سے بہتر ہیں بعد مفسرین سے بلکل مجاہد وغیرہ سے بلکل صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے کہا وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ سے نیک لڑکیاں مراد ہیں وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ یعنی تمہارے نزدیک مال دنیا کے لیے زینت ہے بیٹے دنیا کے لیے زینت ہیں لیکن یہ کیسی زینت ہے کہ بڑھاپے میں تمہارے کسی کام نہیں آتے مال بہت رہتا ہے لیکن بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا بلکہ مال پر قفضہ کر کے بیٹے اور بہو مل کر کے ماں اور باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے پہنچا دیا کرتے ہیں لیکن اصلی چیز کیا ہے کیا کام آنے والی ہے کیا کرنا چاہیے وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ ایک تفسیر کی بنیاد پر ایک سے زائد افسرین کی تفسیر کی بنیاد پر اور سالح لڑکیاں جو ہیں وَالْبَاقِيَاتُ السَّخَيْرُنْ عِنْدَ رَبِّكَا تیرے رب کے پاس زیادہ بہتر ہیں وَخَيْرُنْ عَمَلَىٰ اور امید بھی تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیٹیوں کو وہ مقام دیا ہے جو لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں دیا بلکہ اسی صورت میں مجھے تعجب ہوا امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر ملے اور جب سفر پر روانہ ہوئے حضرت خضر اور موسیٰ کا گزر چند بچوں کے پاس ہوا جو کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچہ نہائیت ہی خوبصورت تھا تمام بچوں میں سب سے تندرست تھا سب سے نمائیہ تھا حضرت خضر نے اسے پکڑا اس کی گردن مڑوڑی اور مار کر کے فینک دیا اور آگے بڑھ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا پوچھا کیے کیا کام کیا اس کی وجہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کی ہے وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِي غلام کو ہم نے اس لیے مارا ہے کہ اس کے ماں اور باپ نیک لوگ تھے اس کے ماں اور باپ مومن تھے اور اس بچے کی پیدائی شرکشی اور کفر اور فسق پر ہوئی تھی یہ بڑے ہو کر کے اپنے والدین کے لیے مصیبت اور فتنے کا سبب بنتا اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کی وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُمْ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَا وَكُفْرَا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَرُهُمَا اس کی تفسیر میں فسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس لڑکے کے بدلے ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی لڑکی آتا فرمائے جو ان کے لیے نرحم کا سبب بنے جس طریقے سے آج دیکھیں کہ لڑکیاں والدین پر جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اپنے والدین پر جتنا رحم لڑکیاں کرتی ہیں بچیاں کرتی ہیں بیٹیاں کرتی ہیں اتنا رحم بیٹے اپنے والدین پر نہیں کرتے تو اسی لئے حضرت خضل نے سمجھا کہ اس بیٹے کو جس کی خلقت کفر پر اور والدین کی نافرمانی پر ہوئی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے عبض میں انہیں کوئی بیٹی آتا فرمائے اور وہ بیٹی اقرب رحمہ یعنی کے لیے رحم کا زیادہ سبب بنے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اسلام نے بیٹی کو بہت سی جگہوں میں وہ مقام دیا ہے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو مردوں کو نہیں دیا ماں کی خدمت کا وہ مقام دیا ہے جو باپ کی خدمت کا نہیں دیا ہے بیٹی کی تربیت پر وہ ثواب رکھا ہے جو بیٹے کی تربیت پر نہیں رکھا ہے اور بیٹی کو والدین کے لیے وہ زخیرہ قرار دیا ہے جو بیٹے کو نہیں قرار دیا تو على کل حال ہماری بہنوں کو لوگوں کی ان لا یعنی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ انہیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو وہ عزت دی ہے عورت کو اٹھا کر اس مقام پر رکھا ہے جو مقام دنیا کا کوئی قانون اور کوئی دین اس کو نہیں دے سکا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامیک میسیج حاصل کرنے کے لئے آپ درج زیل نمبر پر رابطہ کریں یا خوب عزیز 00966508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ